this program is brought to you in association with we bring you closer to life pso moving life forward welcome to news line i am rana muvashir آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر آپ کو ایک بہت اہم خبر بتاؤں گا آج جو کہ واشنگٹن پوسٹ میں امریکن نیوز پیپر جنسہ ہے پوسٹ میں آج ایک خبر چپی which is very alarming how far is it true اس کو دیکھیں گے اس پہ کالز لیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے پروفیسر غفور احمد صاحب نائب امیر جماعت اسلامی جو آج کل اپنا ٹائم جنسہ ہے گزار رہے ہیں زیادہ تر ٹائم گزار رہے ہیں اسلامی رسیرچ اکیڈمیز میں وہاں it's a non-political organization جو کراچی میں ہے وہاں پہ اپنا ٹائم زیادہ گزارتے ہیں thank you very much for coming in the show sir یہ ایک خبر چپی ہے آج واشنگٹن پوسٹ میں میں ناظرین کو بھی بتایا میں آپ کو بھی پڑھ دیتا ہوں it's very important but کس حد تک یہ صحیح ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے آپ اپنے کومنٹس بھی دیجئے گا ہم کالز بھی لیں گے it says کہ the United States has escalated its unilateral strikes against al-qaeda members and fighters operating in Pakistan's tribal areas partly because of anxieties that Pakistan's new leaders will insist on scaling back military operations in that country this is according to a US official اور آگے اس کا ایک اور چھوٹا سے پیرگراف ہے مشرف who controlled the country's military forces has long approved US military strikes on his own but senior officials in Pakistan's leading parties are now warning that such unilateral attacks could not could be curtailed اب یہ کیا جو ست پارلیمنٹ تھی وزیراعظم تھے ادارے موجود تھے لیکن جو ست پورے عرصے میں جو ایک واحد قرآن تھی وہ مشرف ثابی تھے اور امریکہ کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ صرف ایک ست سے بات کرنا ہوگی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امریکہ کے لوگ یہاں آتے تھے تو وہ صرف مشرف سے بات کرتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے لوگوں کو اعتماد ملے یا پرائمیسٹر کو اعتماد ملے اس لئے کہ انہیں معلوم تھا کہ ایک ہی خصوص وہ کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب اٹھارہ فروری کے بعد تو حالات بہت تبدیل ہوئے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ جو یہ نگلو پانٹے اور ریٹرڈ مہنشہ رہا ہیں تو انہوں نے علاوہ اور لوگوں ملنے کے خود اپنسل کے لوگوں سے ملاقات کی اگر سپوزٹلی اس چیز کا تو فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مشرف صاحب نے آن ایز اون اس چیز کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یویس آفیشل نے بھی بولا تھا اس وقت کہ انہیں اجازت ہے کہ وہ سٹرائک کر سکتے ہیں بٹ دین اگین اس کو آہ we'll try to go into detail کہ اس کو چیک کریں کہ واقعی یہ اجازت دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی بٹ my point is کہ آپ کس طرح ایک super power کو hold کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری area میں strike مت کریں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ بھی ہیں یہاں پہ القاعدہ کے لوگ بھی انفلٹر کر کے آ چکے ہیں اور border line بھی ایسی ہے جس کو ہم wire بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ پھر بھی strikes مت کریں اگر آپ strikes کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے ہم اتنا stand لینے کے قابل ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان ایک خودمختار country ہے یا کسی کی غلام country ہے میں نے مارا یہ بات کہ یونی پولر power ہے امریکہ لیکن امریکہ کوئی اختیار تو کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی ملک میں جا کر وہ حملہ کریں جب انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے ایک جواز جنڈا جب خودمختار ملک ہے تو سیاستدان پھر کیوں مل رہے ہیں ملنے پہ کیوں پر آئی نہیں ہے خودمختاری کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یادت دی مشرف لے کہ وہیں اسٹرائک کر سکتے بلکہ آپ کو نانہ سال یاد ہوگا جب انہوں نے اسٹرائک کی اور بہت سے عمار میرے خواہ سیز سے زیادہ لوگ جب شہید ہوئے تھے تو پاکستان نے کہا کہ یہ اسٹرائک ہم نے کیا ہے حالانکہ سب جانتے کہ اسٹرائک امریکہ نے کیا ہے تو یہ تو حصت تک ان کی ذہنی غلامی میں مبتلاتے ان کی ہر بات مانتے پروفیسر سب میرا ایم سوری ہم کٹنگ یو لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ اگر سٹرائک نہیں کرنے دیتے اگر اجازت دی گئی تھی تو تو ہم کہتے کہ آپ کو سٹرائک نہیں کرنے دیں گے اب تو خیر ضرورت بھی نہیں ہوتی ایر سپیس پر انٹر کرنے کی لیکن اگر آپ سٹرائک کریں گے تو ہم اس قابل نہیں آئے گی ملک میں بتایا آپ کو مشہرر صاحب تو ان کے ہاتھوں میں تھے جو چاہتے تو وہ کرتے تو ان سے کام لے لیتے تھے دہر بات وہ آرمی چیف بھی تھے ملک صدر بھی تھے ملک واحد ففران تھے اور جو میں نے بتایا آپ کو امریکہ سٹرائک کرتا تھا تھا اول یہ ہماری آزادی سب کچھ اس میں مجروع ہوئی ہے یہ تفتیش چاہیے اس کی اور پارلیمنٹ تفتیش کرے اور تفتیش کرنے کے بعد میری رائے ہے کل بھی میں نے بیان دیا تھا کہ اگر پرویز مشہرر صاحب نے ان کو اجازت دی ہے سٹرائک کرنے کی پاکستان کے اندر تو یہ پاکستان کے دفاع کے خلاف ایک جرم ہے آرٹیکل 245 جو ہے وہ پاکستان افواج کے اوپر یہ لازم کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی تیریکری پاکستان کی املاق پاکستان کے عوام کی افاظت کرے اور اگر بیرونی حملہ آور وہ اس طرح سے اجازت سے کر رہے ہیں اور پیش کر نوٹس لینا چاہیے اور آرمی کو کہیں کہ ان کی ایک تو محافظے کے بعد اس کے لیے کہیں کہ ان کا کوٹ مارشل کیا جائے ان کو وردی کا بہت شوق ہے ان کو وردی پہنوا کے دوبارہ کوٹ مارشل کریں میں امید گل صاحب آپ سے ایک دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا اور عوام بھی اس چیز کو سننا پسند کریں گے سرکمسٹینسز ڈو چینج انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس وقت کے سرکمسٹینسز کے مطابق جو سرکمسٹینسز اب تھے جس میں اگر اجازت دی گئی تھی اگر تو اس میں سرکمسٹینسز ان سرکمسٹینسز میں آپ کے خیال میں اگر آپ ہوتے آپ کیا کرتے کیونکہ اگر جس سرکمسٹینسز میں آپ تھے اور جب تالبانائزیشن ہوئی تھی تو اس وقت کے سرکمسٹینسز کے مطابق وہ حالات جن تھے وہ ہمیں سوٹ کرتے تھے پاکستان کو حیرت کی بات ہے وہ ایک بلکل مختلف مثال دے رہے ہیں اس وقت ایک مسلمان ہمسایہ برادر اسلامی ملک پہ ایک سپر پار چڑھ دوڑی تھی اور ہم نے اس کی مدد کے لیے اس کو آزاد کروانے کے لیے مدد فرام کی تھی وہ بلکل درست تھا اخلاقی اعتبار سے درست تھا قانون اعتبار سے درست تھا اور اس کے نتائج ہمارے لیے اچھے برامد ہوئے تھے کہ وہ مہمسایہ ملک آزاد ہوا تھا یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہ سکے صورتحال کو آج دوسری صورتحال تھی ایک اسی ملک کے اوپر ان کی آزادی کو چھین لیا گیا ان کے لوگوں کو مارا گیا ان کے بچوں کو قتل کیا گیا اور پھر اس کے بعد ہمارے سر پہ بھی چڑھ دوڑے تو یہ بالکل مختلف سرکمسطانسز ہیں اس میں نہ کوئی اخلاقی جواز موجود ہے نہ کوئی اور چیز اور اگر جہاں پہ فیصلہ لیا گیا تو تاریخی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے غلط فیصلہ تھا اور اس کے نتائج ہم اگر تو پالیسی اس وقت غلط تھی یا اس وقت غلط ہے حضور میں آپ کو اگر اب بھی سمجھ نہیں پایا آپ کے پالیسی کب غلط تو کب رہی ہے تو پھر تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ جیسے دانشور اگر یہ کہیں گے کہ پالیسی کب غلط اب غلط ہے اس وقت غلط نہیں تھی اس وقت غلط نہیں تھی اب غلط ہے اب آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ امریکہ کو انکار کرنا چاہیے اور نوار شریف صاحب نے وہ بات کہہ دی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے پاکستان بیدار ہو رہا ہے پاکستان نے آدھ میں پیدا کیا سارے جواز تراشے گئے ظلم کیا تو اب اگر وہ اس میں پھنس گئے ہیں تو کیا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم ان کو یہ جنگ جیت کے دیں ایک غیر اخلاقی غیر قانونی جنگ اپنے ہی لوگوں کو قتل کر کے اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کو جامعہ حفظہ جنسہ ہے آپ کے ویوز جنسے بہت میٹر کرتے ہیں آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جو جامعہ حفظہ اور یہ جو انفلٹریشن ہے یہاں پہ جو اس وقت کے نتائج نہیں ہے جیسے کہ آپ نے ایڈمیٹ کیا کہ ہم اس وقت سنبھال نہیں سکے ایٹیز کی بات کر رہا ہوں جب ہم اپنے مسلم برادر ملک کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لئے گئے تھے تو یہ اس کے جو چیزیں ہم سنبھال نہیں سکے وہ ہمارے یہاں پہ آگئی ہرگز یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا وہ بہت پرانی داستان ہے اور پھر وہ اگر ویپن صحیح ہے کراچی کے اندر بہت خون ریزی ہوئی لیکن کراچی تو متصل نہیں تھا افوانستان کے ساتھ کراچی میں کیسے ویپن پہنچ گئے اس وقت کسی نے کروائے نا کبھی بات کر رہے آپ سنیئے میری بات کراچی اس لیے کہ کراچی سنٹل ایشیا کی بندرگاہ جو تین لگتی ہیں بندر عباس کراچی اور اسٹمبول اس میں سب سے زیادہ مناسب کراچی کی بندرگاہ تھی اسی وقت سے وہ روکنا چاہتے تھے اور یہاں پہ انہوں نے کراچی کو ادھیر کے رکھ دیا لیکن اس وقت تو کسی نے بندوق نہیں اٹھائی تھی ہمارے خلاف کوئی انفلٹریشن نہیں ہو رہی تھی انفلٹریشن کی داستان تو نائن ایلیون کے بعد جب ہم نے غرط پالیسی بنائی اس کے بعد شروع ہوتی ہے اس وقت تو کوئی انفلٹریشن نہیں تھی ہمارے تو وہاں سے کاریں چوری ہوکے وہاں جایا کرتی تھے وہاں وہ بھی بند ہو گیا تھا بلکل امن تھا اور ہم کسی کوئی بھاگا آدمی جاتا تھے واپس کر دیتے تھے انہیں چھڑوانے کے لیے لوگوں کو کتی تگو دو کرنی پڑتی تھی میں اس سے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے ایک اور چیز آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کے مطابق جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائی جو انسا ہے بولا جی بہت فرق تھا کہ جو ایٹی کے حالات تھے اور ابھی کے حالات تھے اس میں بہت فرق تھا کیا یہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائی آپ پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کس کی طرف سے آرٹیکل ٹو فورٹی فائی میں کیا ہم پاکستان کے تیاریٹری کا دفاع نہیں کر رہے تھے کیا ہم نے ریشن جہاز نہیں گرائے تھے ہمارے ایف سکسٹین نے جا کے ریشن جہاز نہیں گرائے تھے دو ایک میں جو بعد میں پریزیڈنٹ بن گئے وہ بھی اس کے اندر پائلٹ تھے اور وہ گر گئے تھے یہاں پہ ان کو پھر بچایا گیا پیراشیوٹ کے ذریعے سے اترے یہ داستان ہے ہم نے کو چیلنج کیا گیا اب نہیں ایسا ہو رہا لیکن آپ کے ساتھ ایک فورس تھی جو کہ دوسری سپر پاور تھی وہ بھی ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی وہ فورس کوئی ایسے نہیں کر رہی تھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کسی انداز میں ابھی ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں یقین کریں یہ جو دوسرے لوگ ہیں خوف خدا کے بندوں یہ خوف کوئی چیز نہیں ہے اگر خوف کی بریات پر کریں تو امریکہ نے رگیت کے رکھ دیا خوف کی وجہ سے ابھی اگر ہم کھڑے ہوں گے جب انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ اب تو پاکستان بیدار ہو گیا جہاں قوم کی بات پیپل پارٹی کے اور نون لیگ کے اور بیگر لیڈر بھی اور عوامی رائے کے اندر بھی ایک تدیلی آ رہی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کس قدر ان میں بیچینی اور کھلبلی مچی ہوئی ہے پاگے ہوئے چلے آرہے ہیں یہاں پہ ابھی جمہوریت ضروری ہے تو انہوں نے فوراں ہی اس کا گلہ دبانے کے لیے پہنچ گئے ہیں آپ ججز کو نہ چھوڑو آپ یہ نہ کریں کب تک آپ مانتے رہیں گے ان کی بات کوئی ذلت کا وہ بقام تو ہوگا جہاں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ٹھیک کہ جی تینک کیو جی ہم گنگ ڈی 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 موسیقی